مردنیاں رات پہ رہی ہے رکانگے اتھے جتھے کوئی بندہ جاگدہ ہویا کہنے مہراج مورے پینڈ تاں کوئی نجر نہیں آرہے کہنے مردنیاں تری چل آئے جائے گا انہوں نے ایک نگر شروع ہویا جنہوں دیپال پور کہیں دے دے وہ چنگی کسوہ ریاست سی وہ اس پینڈ ویچ لوگ سون چکے سن ہنیرہ ووت ہو چکا سی مردنیاں کہا مہراج کسے دے کر کوئی مشال دیوہ جگدہ نہیں ہے کوئی لمپ جگ نہیں رہی لگ دے لوگ سون گے نے سدگرہ کے مردنیاں بارو انہیں ستے اندروں بھی ستے نے انہوں نے جگون کر کے اس اکال پرکھ نے خدا نے سنو اتھے پہ جے پر تو تری چل کوئی جاگدہ ہے جیدے کل جانے جوہیں پینڈ لنگے اتحاس کہیں دے سب منہ ایک کلی بچ دیوہ جگدہ نجر آیا اس دیوے دی سدھے چلے گئے وہ شمشان کاٹ دے رستے پینڈوں بار بار کلی بنی ہے جدو اس کلی دے کوڑ گئے اندروں بہت پیانک رون دیوہ آ جا رہی ہے کوئی رو رو کے تڑھ تڑھ کے ککاں مار مار کے کہن دے ربائے دے نڑوں موت دے دے میں جینا نی چاہوں دا مردان نے کہا مہرائی کوئی بہت دکھی بندہ لگ دے سری کریو نانکس ہے مہرائی نے کہا انہوں کلی جو باہر لے گیا جدو پاہی مردانہ اندر کلی بچ بڑن لگ دے تندروں انہی بدو آ رہی سی ایک دم باہر آ گئے ہاتھ جوڑ کہیں دے مہرائی اندر تا بندہ گلیا پہ ہے بدو بہت ہوں دی مہرائی جائے لگ دے وہ گلیا ہویا شریر ہے پاہشیہ نے کہا نفرت نہ کر مردانہ انہوں باہر لیا ایدھے شریر انہوں کونڈ خوٹیا ہویا ہے ایدھے تند تے مندہ کونڈ ہٹوڑنے جدو پاہی مردانہ پھر اندر گئے اس کونڈی انہوں کیا پاہی تو باہر آ جا تے نو باہر لگ کے چلنا جدو کوڑ نل پھری وہاں تو بھڑ کے اٹھایا انہوں کیا توں کون پلا پرکھ ہیں وہ میرا تا میرے اپنے ساتھ شٹ گئے تے توں کونڈ ہے مردانہ نے کیا میں تے کوئی نہیں پر جیدے میں نالا ہیں وہ سب کو جے وہ تن گروہ نانک سے مہراج جگت گروہ نے تے جدو کوڑی نو باہر لے اندہ نا حضور نے گلچوں کپڑا لا کے دیتا ہی دے مردانہ ایس حضور یہ نال کپڑے نال ایدے جکم صاف کر او دے ہاتھ پیر واما کوڑ نال گلیاں ہنیا مکھیاں پینکرینیاں نے او دے شریعت دے باہر لے دکھ دا بھی انہوں دکھ ہے تے اندروں پوکھ کر کے بھی دکھی ہے کئی دنا تو کسے پوجن پر شادہ نہ دیتا گروہ نانک سے مہراج سچے پاتشاہ نو پوچھ دے پائی تیرا نام کی ہے تو ایتھے کلی ویچ اینا کوڑی ہو کے دوحی ہو کے تڑف رہے ہیں موت مانگ رہے ہیں تیرا نام کی ہے ان کے مہراج ہونکا دا نا آئے ہیں کدے نام ہندہ سی میرا مراجہ تسی پینڈچوں لنگ کے آئے ہوں ہوں گے ریاستہ دپال پروں صدگرو کدے سے ریاستہ دا مالک رہے ہیں میں یہ پینڈ میرا وسیع ہویا میں اس پینڈ دا سب تو وڈا سیٹھ پریم چند ہاں آج مہراج کوئی سیٹھ نہیں ریا آج تا میں کوڑی پریمہ ہو گیا میری اولاد پتہ نوہاں نے کروں پڑ کئی تھے شن بنا دیتی کئی سال ہو گئے نے کھون شریر کمزور ہو کے زیادہ گل رہے ہیں مہراج کھون تو روٹی دیری بھی پولی گئے نے اگے کدے کدہ ہی روٹی فراجن دے سی ہونتے پوکھنال تڑھ رہے ہیں پوجن بھی کنے دنہ دا دے کے نہیں گئے سری گروہ نانک سے مہراج او دا دکھ بے کے دیہ دے کاروے چاہ گئے تانو گروہ نانک سے مہراج نے بچن کہے تینو پائی ہے روگ پتہ کیوں لگ گئے انہا امیر سیٹ پیسہ دولت تیرے اپنے آنے بھی تینو کروں کر دیتا ہے یہ تینو روگ پتہ کیوں لگ گئے ان کے مہراج کیوں پاتشہ نے کہا تیرے تین جنم پہلا مانس دے ہی دے ہوئے نے تم کسے جنم بچپن نہیں کیتا نام نہیں جپیا کرم چنگے نہیں کیتے تم وہی منی نل پیسہ جیدات جوڑ جوڑ کے پتہ تینو دندہ رہے ہیں ہونو لکھا ہے صاحب تیرے تو سارا کچھ لیا جارہ ہے اے سیٹ پریم چند ہون تو کوڑی پریمہ ہو گئے تیک گل سن کسے جنم بچے سے جیبہ نال تو ربنا نام نہیں جگیا تینو ہاتھ دیتے تو انہا ہاتھا نال کوئی پون دھان سیوہ نہیں کیتی تینو رب نے انمول جنم دیتا تو کدھے کنہ نال بانی نہیں سنی اس لئے تیرا جیبن گل گیا ہے ہونو لکھا دیڑ واسطے تم اس ترتی تے جنم لے آئے امیر تینو پھر بھی بنایا ہے رب نے تینو جنمہ بچ امیر بنایا ہے کسے جنم بچ پون نہیں کیتا سیوہ نہیں کیتی نام نہیں جپیا تو کوڑی ہو گیا ہے وہ نے کہا مہراج میں بخشے آ جا مانگا ساتھ گران کہا جرور بخشے جائے جیڑا سنسار بلو ہون تو ٹٹے ہیں نا دکھتے پوکھ کر کے ہیں ہون تو رب نو چیتے کر کے کہنا میں نو موت دے دے یہی ایک رستہ تیرے کیتے کرما دا پشتاوہ ہے اور تینو رب نو نام چیتے آ رہے ہیں کہنے ہون تو ٹھیک بھی ہوئے گا تیرے تانتے ماندہ کوڑ بھی دور کرانے ہیں پاتھ شہن اتھے بیک ایک شب دو چاہ رہا وہ سڑے واسطے بھی ہے پاہی مان سے جنم ملے ہے امیری ملی ہے سادن ملے نے انہا سادنہ میں سکھاں میں چلیں دے ہیں جرور کہا کریے ست نام سری واہے گرو دیکھو ہون پہر چل دے نے آپ پاڑیاں چڑھ کے آگئے نا گردوارے نا چل دے ہون کتھوں آ جانگے جدوں سریر روک جاندے ہیں پھر کمیں آ مانگے ہون اکھانال دیسد ہے جدن دیسنا کٹ گیا کنوں کمانگے میں نا گردوارے لے جا ہون توڑی جیو جو پیسے نے تسین خود مالک کمائی کر دے ہو پون دہان سیوا کر سک دے ہو جدن نہیں رہا پھر ادھن کنوں کھانگے ہون زبان بول دی ہے ہونے سے جیبان اور ضرور کیا کریے واہ گرو واہ گرو واہ گرو پائی ہونے کم کر دیجی ست گنا شب دو چاریا پھر اتھے بے کے کہنے مردانیہ وقت ہو گئے رواب شیڑ اکال پرخدی کا ہی استد کریے ایدی قطعہ بیان کریے سارے سرشتی دے لوکہ میں کم آئے گی جو رب نے کہا شریق رونانک سے مہراج نے پھر اچارن کی تا حضور تناسری راگ نربولے خیندے جیوں تبد ہے وارو وار تب تب خب ہے بہت ویکار جہن تنوانی وسر جائے جوں پکا روگی بل لائے بوتا بولن چکھن ہوئے بھن بولے جانے سب سوئے پاتشاہ نے سارا کچھ بیان کیتا پھر جن کن کیتے اکھیناک جن جہبا دیتی بولے تات جن جہبا دیتی بولے تات جن من رکھے پاتشاہ نے سواد آلیاں چیز جانا کھائیے سگو لوگ کہیں دے کوئی نہیں گولی ہور کھالاں گے سواد ہے چیز ہور کھالاو گا بولن دا سواد نہیں مکیا اکھانا وکھن دا سواد رس مکیا کدے دنیا سہب کہیں دے سواد تنو دگی کر گئے تنو کال کھلا گئے تون دگی ہو گیا کلہ لوک بچ نہیں مارن تو بات درگاہ بچ بھی تیرے متھے تے داگ لگائے بندہ پاپ کر گئے حضور نے پھر بچن کہے جیتا مو پری تسواد ہے سبا کالکھ داگ داگ دوش مو چلیا لائے کہیں دے داگا نال بدنامیا نال تو مر گیا داگ دوش مو چلیا لائے درگاں ویسن نہ ہی جائے رب دی درگاہ جھ پھر تھاں کتھو ملنی سی اس لئے تنو ایک کرما کر کے آج جنم دا دکھ پو گنا پیر ہے وہ سن کے سیب دے چرنا چک گیا مہراج میرا پلاک کرو پاتشاہ نے انو نام جو پایا تین دن او دی ترمشال بچ رائے اس جگہ تے جتھے کلی ہے ترمشال ہے اور جدو اگلے دن دن چڑے آنا سویرے کسے کسان نے کھتنا والا اندیاں وکھیا وہ کوڑی دے کوڑ دو سادو بیٹھے نے وہ کوڑ آیا انہیں وکھیا کوڑی تا ٹھیک ہوڑ لگتے ہیں سادو انو نام جو پا رہے ہیں جاکے کسان نے دن او دی اولاد پتہ نوہا نو دسیا کہہ دے پاہی توڑا بپو تا ٹھیک ہو گیا کوئی سادو آئے لے وہ نام جو پا رہے ہیں بڑے لوگ جڑ کے بیٹھے نے اتھے توڑا تا بپو ٹھیک ہو گیا اسے وقت سیٹھ دے پتنو ہاں پرشادے بنا کے طور پہ تھاڑا مجھ پروس کے لے آئے وہاں پوجی سادو پو لگیا سی تا انو پرشادہ دےنا آ کے بیٹھ گئے تا شریف گروہ نانک سے مہراج نے ان انو اے نیچے تا ریا پاہی توسی اپنے مہاں پہ انو ہون پہ پرشادہ لے کے آگئے ہو سادو ان کو گھلکی بیٹا کسے دکھ بیماری کر کے ماں پہ انو کروں کڑ نہیں دے دا آج تسی اپنے ماں پہ انو اس طرح کر رہے ہو کل نو تسی بھی بڑھے ہونے روگ دا کی پت ہے کیڑی عمر ویچ کے نو کیڑا روگ لگ جائے آج ماں پہ انو روگی نے کل تسی بھی ہو سک دے ہو اس طرح ماں پہ انو کروں کڑنا پاہ پہ جدو انی گل حضور نے کہی وہ سیٹھ دے پت نوہاوی روپے پاتشاہ نے کیا پائی اس ترتی ترم شال وے چائے ہو چنگے کم کر دے جاؤ کوئی مسافر کھانے وے چوند ہے رات رہند ہے جے تو سویرے جان لگا چادنا چودنا چاڑ کے سفائی کر کے چاڑو لاکے کوئی اگربتی لاکے چنگی فوٹو لاکے جاوے جڑا اگلا مسافر ہوند ہے وہ کہیں دے دا مطلب چنگے بندے رہ کے گئے دے تے جے انہیں کمرے گھند پایا ہوئے پھر جڑا مسافر ہندہ وہ کہیں دا بڑا لانتی بندے رہ کے گئے دے وہ لانتا پا ہوند ہے اتنا پائی جاگت مسافر کھانے اتھے چنگے کرم کر کے جائیے صبح ہوئے گی لوک وچویں پر لوک وچویں اے لوک سکھیے پر لوک سہلے نانک ہرپاو اپے ملے پاتشاہ نے او دے پت نوحا نو سنے ہاں دیتا کہ پائی بچے ہو آج تسی جوان ہو کل نو تسی بھی بڑے ہو اپنے مہا پہ انو دکھ روک ویلے کرونی کٹ دائی دے کی پتہ کل بڑے ہو کے تسی روک بھی ہو جاؤں وہ حضور دے چرنا چونہ مافی منگی پاتشاہ نے کہا سیڑ پریم چند ہے ہوند تو کار نہیں جانا ایسے کلی وچ بے کے نام جب نام جب پایا کر دنیا تیرے کول آئے گی جو میں تیرا کوڑ ہٹے ہیں اتنا تیری سنگت کر کے ہور لوگ کاندھا بھی کوڑ ہٹے ہیں آج اتھے بہت بڑی ترمشال بڑی ہے شری گروہ نانک سہب مہرائیدہ سکھان ہے یہ ایک ساتھ سنگت گالی یاد رکھن والی ہے ایک دن اسی بھی بڑے ہونا ہے ہر بندہ یاد رکھیں میں تے کئی بار لائیو ٹیلیویزن تو بھی ایک گل کئی کئی بار مانیاں کہنے ہیں جی نوحا نو بھی سمجھ آیا کرو تُس ہی سننوں کہیں دے رہن دے ہو سساں واسطے تاہیں جروری ہے جو تو نوحاں کاروے چاجن بہت تی نکتا چیننی نہیں کرنی چاہیے آج گل بچے پڑے لکھے نے ٹھیک ہے انہوں نے کوئی کام کہنے ترکے نل کہہ دے ہو پر گل گل اوٹھے ٹکوں گے تو ڈیک آرچ کلیس بدے گا ایتنا بڑا پیارا نکتہ ہے نا تُس ہی اپنے بچیاں کوڑوں کام لائن دے ہو جدو پت تی تو کام لائی دے انہوں پتہا کے کہی دا میرے پت نے بہت سونا کام کی تو بچیا اتشاہ نل کر دے ایتنا اپنا نوحا نو بھی کہی ہے وہ تو ڈی سیوا کرنگے جے نکتہ چینیاں کرنگے کلیس بدے گا تے دجھے پاس سے ایک گھل نوحانو بھی یاد رکھنڈی لوڑ ہے جڑی میں کئی ورد روحات سیب تو کئی بہتی چنتہ دی ضرورت نہیں اینک گھل یاد رکھے ہو جندگی ایک شیشے دی نے آئی ہے ویاں صلی اللہ بعد اے شیشہ کمکے تو ڈی سامنے آجند ہے جو اپاں کر رہے ہیں ویاں صلی اللہ بعد جندگی ایک شیشہ ہے اسی لئے ستگر سچے پاتشاہ نے اپدیش دیتے ساتھ سنگت ہے گرو گرن سیب دی بانی ویچے گرو سہبانہ دے دو پتان دا جکر آئے ایک پوتنوں کے سنمکھ ایک پوتنوں کے پاپی ہے گرو صاحب دے پتر ایک پوتنوں کے سنمکھ ایک پوتنوں کے سنمکھ ایک پوتنوں کے پاپی سنمکھ کنوں کے ہے جنہیں گرو دی گل من لئی اور شری گرو عمر داس مہرائے دا حکم من کے باب موری نے تن گرو رام داس ہے مہرائے نو متھا ٹے کتا پھر پاتشاہ نے بانی اندر کیا مہری پوتن سنمکھ ہویا رام داس ہے پہنی پائے جیو پوتن تو سنمکھ ہوگے گرو پتا تھا بچن کمالے ہیں تے دوجہ جنہیں بچن نہیں بنیا انہوں گرو دی بانی دے اندر پاپی کے ہے شری گرو رام داس مہرائے نے بچن کیا جیڑا کم پت پرتی چنگ توں کر رہے ہیں اے پاپ ہے کہے پوت چگرت ہو سنگ باپ جن کے جنہیں بڈیرے تم ہو تین سےوں چگرت پاپ جیڑا کم توں کر رہے ہیں پاپ ہے اس لئے گرو دے سنمکھ رہی ہے پھر گرو دے پتر ہوکے گرو تو سکھ پراپت ہوئے گا ستگر سچے پاتشاہ پرپا کرن تانو گرو نانک سے مہراج سنو سارے انپاونہ پریم بانی پیار بکشش کرن م، دیوہ م، دیوہ